ہیلو ایبری ون کل کم بیک ٹو مائی چینل میں پریانکا دوبیا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سبی کا سواغت کرتی ہوں اور آج میں ایک ایسی ریمڈی لے کے آئی ہوں جو کی آپ کے آج کل بہت ہی زیادہ یہ بال جھڑنے کا بہت ہی زیادہ ہو گیا ہے سبھی لوگوں کے بال بہت ادھے کی جھڑ رہے ہیں تو اسی کا میں ایک بہت اچھا سا تیل لے کے آئی ہوں وہ آپ کے بالوں کے لیے بہت ہی اچھا ہوگا اور میرے بال اتنی بڑے اتنی گھنے کیوں ہیں اس کا راز میں آپ لوگوں کو آج بتاؤں گی کہ گھنے ہونے کے راز کیا ہے میرا بال اتنا لمبہ اور اتنا گھنہ کیوں ہیں اور میں اپنے بالوں میں کیا لگاتی ہوں آج وہی آپ لوگوں سے میں بتاؤں گی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں خود آپ کے پاس یہ پروف ہے کہ ہمارے بال اتنے لمبے اور اتنے گھنے کیوں ہیں میں اپنے بالوں میں کیا لگاتی ہو میں اپنے بالوں کا کیسے کیئر کرتی ہوں میں آپ لوگوں سے بتاؤں گی تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجی ویل آئیکن بھی پرس کر لیجی تاکہ کوئی بھی ویڈیو اگر ہم ڈالے تو آپ تک ہو جائیں تو آپ اپنے بال میں جو ہے بالوں کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں آج کل تو یہ عام ہو گیا ہے سبی کے بال بہت ہی عدد جھڑ رہے ہیں جتنا لوگ اپنے بالوں کو کیئر کرتے ہیں اتنا عدد بال جھڑ رہے ہیں میرے بھی بال بہت عدد جھڑ رہے تھے لگت میں تین چار مہینے سے میرے بال اتنا جھڑ رہے تھے کہ میں بہت زیادہ ہی پریسان ہو گئی تھی کہ میں اپنے بالوں میں کون سا اپائے کریں تاکہ ہمارے جو بال ہیں وہ بچ جائیں کیونکہ بال تو ہمارے لمبے ہیں ہی کیونکہ میں برابر کٹواتی رہتی ہوں چھے مہینے پہ میں اپنا بال کٹوا دیتی ہوں اس کے باوجود بھی ہمارے بال بڑھ جاتے ہیں لیکن گھنا نہیں تھا بال بہت ادھک جھڑ رہے تھے تو اس کے وجہ سے میں بہت کچھ لگا کے یوج کی تو ہمارے بال میں لاب نہیں ہوا لیکن جو اب میں لگائی وہ میں بہت جیادہ ہی لاب ہوا ہے پہلے میں اپنے بالوں میں کیول سرسو کا تیل لگاتی تھی کیونکہ سرسو کا تیل بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور وہ جڑ تک پہنچتا آپ کے اور اچھا ہوتا ہے تو میں پہلے یہی لگاتی تھی اور اس کے بعد میں اپنے بالوں میں جو ہے اور اب میں اپنے بالوں میں یہ جو ہے پیاج کا سیمپو ہے اور یہ پیاج کا جو ہے تیل ہے اور کنڈیشنر بھی میرے پاس ہے تو یہی میں ابھی یوچ کرتی ہوں سیمپو لگا کے اپنے بال کو واس کرتی ہوں اور یہ جو اس کا تیل ہے وہ میں لگاتی ہوں یہ بڑا والا بھی تیل میرے پاس ہے لیکن یہ چھوٹا والا رکھا تھا تو چھوٹا والا بیڈیو میں بنانے کیلئے رکھ لی اور کسی نے مجھ سے بولا بھی تھا میں نے کسی کو یہ بتایا تھا پہلے بھی یہ میرا ایک بیڈیو پڑ چکا ہے پیاج کے تیل کا اور اب میں نے سوچا ایک بیڈیو اور بنا لیتے ہیں کیونکہ وہ مجھ سے بولی تھی مجھے بہت ہی لاب ہوا ہے کیونکہ میں ان کو دی تھی میرے ریلیشن کی تھی تو نے ان کو میں تیل اور یہ سیمپو کنڈیشنر تینوں دی تھی تو وہ لگائی اور ان کا بائی جو جھڑنا بہت ہی کم ہو گیا وہ مجھ سے پھر بولی کہ اگر بابی آپ کی پاس ہے تو آپ مجھے دے دیجئے تو میں نے ان سے کہا بس میرے پاس یہی ایک بچا تھا چھوٹا تو میں اور ایک بڑا بھی ہے ابھی اس کو میں نے کھولا نہیں ہے تو یہی میں اپنے بالوں میں بہت مطلب لگاتی ہوں مساج کرتی ہوں ہفتے میں دو بار میں اس کو سیمپو سے واس کرتی ہوں اور اپنے بالوں میں اس کا مساج کرتی ہوں تو دیکھیں آپ لوگ بھی اس کے لیے تھوڑا یوگا کر سکتے ہیں بالوں کے لیے بھی یوگا آتا ہے اور بالوں میں اپنے تیل لگا کے اچھے سے مساج کر سکتے ہیں دو چار منٹ جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم ہے آپ مساج کر سکتے ہیں میں تو برابر ایسے ہی اپنے بالوں میں لگاتی ہوں اب میرے بال جو ہے جھڑنا بہت ہی کم ہو گئے ہیں ورنہ میرے سارے بال لگتا تھا کہ سارے بال جھڑ کے ختم ہو جائیں گے پورے کھڑے کھڑے بال پورا نکل رہے تھے تو یہ دیکھیں میں کس طریقے سے اپنے بالوں میں لگاتی ہوں پہلے دیکھیں میں بہت جو سرسوں کا تیل لگاتی تھی تو میں نہیں لگاتی تھی میری چاچیوچی تھی وہ لگا دیتی تھی بہت اچھے طریقے سے لگاتی تھی پوری جھڑ میں وہ چلا جاتا تھا اور ابھی دیکھیں کھلا بھی نہیں ہے یہ بلکل نیو ہے اس کو ہم کھولیں گے ابھی کیونکہ یہ ایسے رکھا تھا یوز نہیں کر رہی تھی تو پھر بال جب جھڑنا شروع ہو گیا تو میں نے اس کو ٹرائی کی ہم نے کہا لائیے ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں اور اس میں بہت ہی اچھی دیکھیں خسبو بھی آتی ہے پیاج کی طرح ہلکہ ہلکہ خسبو بھی آتی ہے سیمپو بھی اس کا بہت اچھے سے مطلب دین کر دیتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ کوئی کوئی سیمپو ہوتا ہے لگانے سے بال جو ساف نہیں ہوتے سلکی نہیں ہوتے لیکن اس کو لگانے سے بال پورا بلکل سوپٹ ہو جاتا ہے سلکی ہو جاتے ہیں بال اور چھپ چھپا نہیں ہوتا ہے تو اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے ایک انگلیوں کے سارے سے خوب اچھے طریقے سے اپنے بالوں میں لگائیں جڑ تک تاکہ اچھے سے یہ پہنچ جائے اب بالوں کی اچھی سے دیکھ بال ہو سکے تاکہ بال ہمارے جھڑے نہ تو اگر ہمارے جڑ تک جائیں گے تب ہمارے بالوں کو اچھے سے وہ لاب پہنچ آئیں گے ورنہ نہیں اگر اوپر سے آپ لگا لیں گے تو نہیں اگر آپ اچھے طریقے سے اپنے انگلیوں کے سہارے سے بال میں بیچ بیچ میں کنگی لے کے میں ہاتھ سے ایسے ہی فاڑ فاڑ کے مانگ لگا مطلب آپ لوگ ایسے مطلب کنگی سے اچھے طریقے سے فاڑ کے ہاں اپنے ہاتھوں کے سہارے سے پورے بالوں میں آپ لگائیے گا اور بہت ہی اچھا ریجن ٹاتا ہے کیونکہ میرا تو ہوا ہے تو آپ کے پاس پروف ہے آپ کو میں دکھا دی کہ میرے بال بہت ہی لمبے اور گھنے ہیں تو آپ ہی اس کو استعمال کریے اور اس کا لاب دیکھئے اگر آپ کو اچھے طریقے سے یہ لاب کرتا ہے تو اب آپ مانگوائی چھوٹا پیک پہلے مانگوال لیجئے اس کے بعد ٹرائی کریے آپ کو یہ سوٹ کرتا ہے یا نہیں تب ہی آپ اپنے بالوں میں لگائیے ورنہ نہیں لگائیے گا ہو سکتا کسی کسی کو سوٹ کرے کسی کسی کو نہ کرے ہم کو تو سوٹ کرتا اس آپ لوگ بھی کر لگیے اگر آپ لوگوں کو ہمارا ویڈیو اچھا لگی تو پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیجئے ایک لائک ضرور کر لیجئے اگر نئے ہیں چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور ایسی چھوٹی موٹی ویڈیو لے کر ہم آتے رہیں اپنے چینل پہ